کہ سنگین غداری کیس میں سابق صدر پرویز مشرف کی درخواست پر وفاقی حکومت نے جواب جمع کرا دیا جسس مظاہر نکوی نے ریمارکس دیئے کہ غداری مقدمے کے لیے آئین موطل کرنا ہوتا ہے کیا نومبر دوہزار ساتھ کو ایسا ہوا ایمرجنسی نافذ کرنا اور چیز جبکہ آئین موطل کرنا مختلف ہے لاور ہائی کورٹ میں سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی جس میں وفاقی حکومت نے سابق صدر کی درخواست پر جواب داخل کرا دیا اس موقع پر سرکاری وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں ٹرائل کورٹ کا نوٹیفیکیشن ہوا جس پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ درخواست گزار کے مطابق یہ تو وزیر آزم کا اختیار تھا سابق صدر کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ دیتا ہوں فیصلے کے مطابق بھی وزیر آزم اور وفاقی حکومت نے یہ مقدمہ بنانا تھا جسٹس مظاہر نے ریمارکس دیئے کہ غلداری کے مقدمے کے لیے آئین کو موتل کرنا ہوتا ہے کیا نومبر دوہزار ساتھ کو ایسا ہوا مارشلہ تو بارہ اکتوبر کو لگا جس کا اس کیس میں ذکر ہی نہیں ایمردنسی نافذ کرنا اور چیز ہے اور آئین موتل کرنا مختلف ہے سمات کے بعد عدالت نے پرویز مشرف کی درخواست پر سمات دس دسمبر تک ملتوی کر دی